اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان حضرت مولانا آخری سید نورمت کے شاعر سارے بھائی دعوت برداد کو ان میں دعوت بھی بہت خصورت فرما دی رہے اور بچوں سے اور آپ حضرت سے مطالعیت ضروری باتیں بھی اشارت فرما دیئے اس لئے مزید کچھ باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے البتہ اتنی بات میں بھی دورات ہوں گی ماشاءاللہ بچوں نے اپنی غصت سلامیت اور استعداد کے اعتبار سے اپنے استاز کی محنتوں کا بہت اچھا مظاہرہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ ان لحشوں کی محنتوں کو ضرور فرمایا ہے اور استعداد محترم کی پڑھنے میں ان کے عقیق میں برکت ادا فرمایا ہے مگر اسے کہ جتنے خدام ہیں جب میں داران ہیں حضرت پہتے مجھ صاحب ہیں اللہ تعالیٰ ان کے عمروں میں برکت ادا فرمائے مختصر سی مجلس تھی لیکن بہت طویل ہو گئی ماشاءاللہ سب نے محنت سے سنا بھی ہے پڑھا بھی ہے اور ہمارے اینا نصر جناب حضرت مولانا کی بیر صاحب ان کی بہت قربانی ہے مدرسے جلسے کو چلانا اور اس کو سمالنا اور آپ یہ تک بیٹھے رہنا یہ بھی بڑی قربانی ہوتی ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مولانا کو مدرسے سے بہت تعلق اور محفت ہے اور یقیناً ہے اس لیے انہوں نے اس لیے محنت کی ہے اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے اور اس مدرسے کی فیض کو اللہ تعالیٰ بہت عام پڑتا ہے کئی سات سے یہاں آنا نہیں ہو سکاتا اس سے پہلے برابر امتحانہ وغیرہ میں آنا ہوتا رہا ہے اور اس مدرسے کی بہت اچھی تاریخ ہے اور ایک اچھی تاریخ یہ بھی ہے کہ یہاں آپ دولے سجدے رہے اور افسد ہوتے رہے ہیں ہماری ہوش میں شاید بیسوں مہتدین مدرسے اور مولانا رہی لزمہ صاحب کے بعد تو یکی بات دی گئی تنچت میں آیا تنچت میں آیا ایسا ہوتا ہے اور بعض لوگوں نے آکر یہاں کی نظام تعلیم کو ایسا اکھار پچھار کر رکھ دیا ایک اچھے کام کرنے والوں کی دلسے کر دیا اور یہ مدرسے کے ہاتھ میں اچھا نہ ہو سکتا ہے ایک اچھے پڑھنے والوں کی ٹیم پرانے پار پڑھانے والوں کی یہاں دیار کی تھی اور اس کا بڑا حصہ بھی ہے لیکن اس میں اچھا حصہ خلل ہو گئے ہیں یاد رکھو اگر مدرسہ بنانے اور چلانے سے آپ کی منشاہ اور مقصود اللہ کی رضا ہے تو تو آپ کامیاب ہیں اگر آپ کی منشاہ اور رضا ریا اور ممول دکھاوا اور ہم نے یہ کر دیا یہ ہے تو لوگ دنیا میں آئے اور چلے گئے کوئی پھوچنے والا نہیں اپنی انا کو فنا کر کے اللہ کے لئے مدرسے کے حدمت کرو اور یہ سوچو کہ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں اس کیلئیوں کو گول کر لیا ہمارا مدرسہ پر احسان نہیں کی مدرسہ اللہ کا دین ہے اور اللہ کا دین کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا محتاج دی اس لئے اپنے آپ کو فنا کر دو اور مدرسے کی فدمت صرف اور صرف اللہ کے رضا کر دو اب مہترین صاحب آئے ہیں انہیں ان کی نظر کر لو اور یہ اہد کرو کہ ہم اپنی زندگی میں انہی کو محتاج دے گئے ہیں اور اس سے کام لے گئے ہیں اور مہترین صاحب کی حمدت میں بھی یہ عرض ہے کہ آپ مددسین اور اشتاپ اور کام کرنے والوں کو ساتھ لے کر جوڑ کر چلے گئے ہیں دنیا کا بہترین منتظین وہ ہوتا ہے جس کا اشتاپ اس سے خوش اور محبت کرنے والا ہے اور وہ جب ہی ہوتا ہے جب اس کے اندری صلاحیت ہو کہ ان تمام کی ضروریات اور ان تمام کے احساسات کا خیال کرتے ہو اس لیے مدرسے کی طلبہ کی بھی ذمہ داری ہے کہ مہنس سے پڑھیں اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ مہنس سے پڑھائیں منتظمین کی ذمہ داری ہے کہ مہنس سے اخلاص سے تعاون کریں اور حضرت محمد صاحب کی ذمہ داری ہے کہ وہ کیوں پوری دیانت داری اور اخلاص اللہ کی رضا کے لیے اور اس کو پیش نظر رکھ کے مدرسے کو چلائیں میں اپنی ناچیز دعائیں آپ کے قدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ تعالی آپ سب کی مہنتوں کو قبول فرمائے اور اپنے یہاں درجات قبولیات عطا فرمائے اور اپنی رضا کے لیے آپ کی سب مہنتوں کو قبول فرمائے اپنی مرضیات کی کاموں میں آپ کو سب کو مشہور فرمائے حامین وآخر دعوانا علی الحمدللہ رب العالمین بس یہ باتیں مجھے ویسے ہی میرے ذہن ماری میں نے کہہ دیں وانا ضرورت کی باتیں خالی ارشاد صاحب نے ارشاد فرما دیتی بارہاں میری باتوں کو آپ ناراض کی پر محمود لگریں تب محمود لگریں میں جس مدرسے سے میں یا کوئی بھی استاذ تعلق رکھتا ہے اگر اس کے اندر کوئی اس محلان آتا ہے تو اس کو صدمہ اور تکلیف ہوتی ہے جس کا میں نے آپ حضرات کے سامنے اظہار کیا ہم جس مدرسے میں پڑھاتے ہیں جس طریق علم کو دو اور تین سال تک پالتے ہیں اس کو قولان کی طرح اس کی تربیت کرتے ہیں اور اس کی محنتیں اگر اچھی سامنے آتی ہیں تو اس کیلئے دل سے دعائیں نکلتی ہیں لیکن اگر اس کی محنتوں کو کوئی ذک اور تکلیف پہنچاتا ہے اور صدمہ پہنچاتا ہے تو پھر اس کا یہ احساس ہوتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ آپ سب کو مدرسے کی خلاص کے ساتھ جنمت کرنے کی توفید عطا فرمائے ہیں اللہ تعالیٰ